اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکو کڑوڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکو کڑوڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ انیس میں روزے کے حوالے سے ہے انشاءاللہ ایسا عمل ہے جب آپ کر لیتے ہیں تو اللہ کریم آپ کی ہر پریشانی کو ختم فرماتے ہیں یہ ایسا عمل ہے جو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو انشاءاللہ اللہ کریم اس کو ہر پریشانی سے نکال دیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ اس میں بہت سے ایسی باتیں احادیث مبارکہ سے یا ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوتے ہیں جو آپ کے لئے انشاءاللہ راہِ ہدایت بنتے ہیں کیونکہ اللہ کریم وہ ذات ہیں جو مسائل حل کر سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحنما ہیں جو آپ کو اللہ کریم تک لے کر جاتے ہیں آپ کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کو نہ مشکل کشا حاج تروا اگر آپ سمجھتے ہیں تو اللہ کریم آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں بے شک اس دنیا میں ہر انسان کا انتہان الگ ہے ہر انسان کے آگے رکھا گیا سوال الگ ہے لیکن اگر وہ اللہ کریم کو قادر مطلق مانتے ہوئے اللہ کریم کو حاج تروا مشکل کشا داتا گنج باکش غوث آزم دستگیر مانتے ہوئے اپنی اس پریشانی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے تو فوراں سے اس کو اس کا جواب مل جاتا ہے اور اس کی پریشانی فوراں حل کر دی جاتی ہے وظیفہ کی اجازت طلب کرنے کے لیے آپ کمٹ میں اللہ کریم کا ایک نام لکھتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی آپ لکھتے ہیں آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جاتی ہے بے شک اس میں تمام تر جو عامال ہیں وہ انیس میں روزے کی حوالے سے ہیں آپ کو تمام تر جو عامال ہیں یہ قرآن کریم کی چند آیات ہیں بزرگان دین سے منقول مغفرت حاصل کرنے کی دعائیں ہیں انشاءاللہ ایسے عامال ہیں آپ جب کریں گے تو آپ کا پورا دن انشاءاللہ اچھا گزرے گا اللہ کی عبادت میں اس کے علاوہ ہر انسان کی رمضان میں کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور اللہ کریم کی رحمت جو ہے وہ بارش کی طرح انسانوں پر برس رہی ہوتی ہے بے شک اللہ کریم کے ساتھ جو جو جوڑ جاتا ہے پھر اس کا تعلق جو ہے وہ ڈرٹ اللہ کریم کی ذات سے بن جاتا ہے پھر اس کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سب سے پہلا علام جو ہے وہ آپ کے لئے یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں وہ آپ کو جلدی سے کوئی نہ کوئی تعویز لکھ کر دیتا ہے بجائے آپ کو عمال دینے کے بجائے آپ کو قرآن کریم میں بتائی گئی آیت دینے کے لئے آپ کو وہ خود کچھ نہ کچھ لکھ کر دیتا ہے اب آپ کو تو نہیں پتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے میری ایک دوست کا واقعہ ہے پریشان تھی بہت زیادہ بیمار رہتی تھی کسی اسی طرح کے عامل کے پاس گئی پتہ نہیں کیا نام ہوگا اس کا تو اس نے اس کو کچھ تعویزات لکھ کر دیئے اگلا دن ہوا وہ تعویز جس طرح سے اس نے عمل کرنے کا بولا تھا اس نے نہیں کیا رکھ دیئے علماری میں رکھے ہوئے تھے اگلے دن اس کی بیٹی جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ بائک پر جا رہی تھی کہ بائک کا جو ہے اس میں دبتہ آیا اس کی بیٹی کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کی گردن تقریباً اس طرح سے جس طرح سے کسی نے چھولی رکھ کر اس کو کٹا گیا ہو اور اس کے چربی تک نظر آ رہی تھی اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا بچی کے دان ٹوٹ گئے بچی کی ہڈیاں کئی ساری ٹوٹی تو اب جب اس نے اس عامل سے کہا اس نے کہا آپ نے وہ تعویزات رکھ دیئے تھے موقع جو تھے وہ انتظار میں تھے اب آپ نے وہ عمل نہیں کیا اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے اللہ تعالی کا کلام تو انسانوں کو پروٹیکشن دیتا ہے نہ کہ اس طرح کی بلائیں لاتے ہیں ان پر تو آپ جب بھی کسی ایسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو آپ غور کیا کرے وہ آپ کو لکھ کر کیا دے رہے پھر میں جب اس کی بیٹی کا پتہ کرنے کے لئے گئی میں اس کے گھر گئی تو میں نے دیکھا تو اس نے وہ آیات کو کچھ آگے پیچھے کر کے لکھا ہوا تھا جیسے قل هو اللہ احد ہے اس نے آگے پیچھے کر کے آیات کو لکھا ہوا تھا مطلب کہ وہ آیات جس طرح سے اللہ کریم نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتا رہی ہوں وہ آیات مختلف آیات تھی میں نے آپ کو اس لیے سورہ کی تلاوت کر کے بتائی ہے کہ آیات اس طرح سے نہیں لکھی گئی تھی کسی الفاظ کو آگے کسی کو پیچھے اب دیکھیں وَيَقُولُونَ کا مطلب ہے اور وہ کہتے ہیں اگر آپ اس کو وَيَاقُلُونَ پڑھتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں تو مطلب کے الفاظوں کے صرف اور صرف پڑھنے کے طریقہ سے اگر مطلب بدل جاتے ہیں تو آگے پیچھے کرنے سے بھی اس کا مطلب بدل جاتا ہے پھر ایسے ہی موقع ایکٹیو ہونے ہیں جنہوں نے آپ کو عمل نہ کرنے کی صورت میں نقصان دینا ہے تو بجائے دھونگی لوگوں کے پاس جانے کے ڈریکٹ اللہ کی ذات سے جڑیے جڑنا کس طرح سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں لے کے بڑھتے تھے پین کاپی کہ میں آؤ تمہیں تعویز لکھے دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامال بتائے ایک صحابی آئے ہیں فرمائے یا رسول اللہ مجھ پر کرد چڑھ گیا آپ نے فرمایا باوزور ہو ایک صحابی آئے ہیں ان کو فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عامال بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تعویز نہیں لکھ کے دیتے تھے دیکھیں تعویز بے شک جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر وہ بول لی سکتے ہیں تو آپ حفاظت کی آیات لکھ کر ان کے گلے میں ڈال سکتے ہیں لیکن جب وہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو آپ ان کو سکھا دیں تاکہ وہ خود پڑھیں اپنے اوپر پھونک لیں تو یہ ہے طریقہ اکار اسلام میں ایسا نہیں ہوئے تو جب آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے جو آپ کو دین سے دور کرے گا تو آپ کے ساتھ ایسے ہی معاملات ہوں گے دیکھیں ہمارے اوپر جو نقصان آتے ہیں قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا کہ ہمارے اپنے جیوں کے پہنچائے ہوئے ہیں تو اگر اکسیڈنٹ اور موقعات کی وجہ سے ہوا ہے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے ہمیں قرآن کریم کو کھول کر پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے صحابہ کو پریشانی آتی تھی آیاتیں شفا پڑھتے تھے الحمدللہ شریف پڑھتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ہر بیماری سے شفا ہے پریشانی کی حالت میں آیات بتائیں دعائیں بتائیں ہیں تو ان کو پڑھیں بجائیں ان لوگوں کے پاس پیسوں کا زیعہ الگ ہے اور پھر آپ کا دین کے جانے کا خطرہ الگ ہے وہی پیسہ جو آپ ان کے قدموں میں نشاور کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں کسی غریب کی مدد کرنے بجائے ان کو دینے کے تو انشاءاللہ آپ اللہ سے جڑیں گے اور ان آیات کو ان کلمات کو پڑھیں گے آج کا عمل جو ہے وہ آپ نے انیس میں روزے کی حوالے سے ہے بعد نماز فجر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ پہلی ویڈیوز میں بھی آپ سے ذکر کر چکی ہوں اگر آپ دونوں سجدوں کے درمیان میں اس کو پڑھنے کا معمول بناتے ہیں تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سمر جاتی ہے آپ کو مغفرت ملتی ہے اللہ کا رحم ملتا ہے آفیت ملتی ہے رزق ملتا ہے اور ہدایت ملتی ہے یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور کوشش کریں دونوں سجدوں کے درمیان اس کو پڑھنے کا معمول بنایے آپ کی زندگی سمر جائے گی آپ کے معاملات صدر جائیں گے یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے آپ کو انشاءاللہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے بعد نماز فوجر یہ دعا پڑھنی ہے اللہم غصر لی ورحم نی وعاف نی ورزق نی وحد نی یہ آپ نے دعا تین مرتبہ پڑھنی ہے فوجر کے بعد لیکن اس کے بعد جیسے کہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں ذکر کر چکی ہوں آپ اس کو سجدے کے درمیان میں جو دو سجدے کا ہوتے ہیں اس کے درمیان میں جب ہم بیٹھتے ہیں اس کو قائدہ کہتے ہیں تو اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں میں اس کو اپنی ایک مکمل ویڈیو میں دو سجدوں کے درمیان پڑھنی والی آیت کے حوالے سے میں ذکر کر چکی ہوں آپ اس کو میری دسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی اگر آپ اس میں مکمل اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ دسکرپشن میں اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں بعد نماز زخور آپ نے اکیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اکیس مرتبہ بعد نماز عصر تیس مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے بعد نماز مغرب تین مرتبہ آپ نے یہ قلمات پڑھنے ہیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے تین مرتبہ بعد نماز تراوی اکیس مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اکیس مرتبہ سکرین پر آپ سے شو کر دی جاتی ہیں اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کریم کے ناموں میں سے ایک نام لکھ دیں اور اگر آپ خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو تعویزات وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں بلکہ اللہ کا عامال نہیں بتاتے ہیں اگر آپ کو کسی آیت کا بتاتے ہیں کسی قرآن کریم کی آیت کا وظیفہ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے عامال میں سے بتاتے ہیں تو لازمی جائیں اور ایسے لوگ اگر ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد بھی لازمی کیجئے لیکن کوشش کریں کہ شرک جس میں ذرا سا بھی شرک کا element ہو اس سے دور ہی رہیں اللہ کریم نے ہر گناہ معاف کر دینا ہے شرک معاف نہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ اس بات پر عمل کریں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ